دوستو نمشکار ایمریک کی کرشی بیفاغ نے گوشنا کی ہے کہ ایمریک کی نیریاتوں کو نے چین کو ڈیلیوری کے لیے دو دشملہ چھ چار لاکھ ٹن سویابین کی بکری کی ہے اس کے ساتھ ساتھ دو دشملہ چار شونے لاکھ ٹن سویابین کو اگیات ستروں سے بھی بکری کی ہے جانیے پوری ریپورٹ وستار سے دوستو نمشکار میں کرنل اجائے سی او اجائے ایسٹو مانی گروہ فرسٹ گلوبل ایسٹو فرائنس ڈیجیٹل چینل سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں آج آٹھ دیسمبر سن دو ہزار بائیس دوستو آپ کو یاد ہوگا آل سیٹ چاہے سویابین ہو سرسو ہو مونگ فلی ہو کیسٹر ہو یا پھر سیشم ان سبھی پر آپ کو ہماری چینل پر لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیش دنیا کی خبر کے ساتھ ملتے ہیں ساتھ ساتھ ویشیش ریپورٹ تیجی مندی کی کہاں تیج ہو سکتا ہے کہاں مندی ہوتا ہے اس کا بھی ریسرچ ویشلیشن آپ کو اپلافد ہے بھکتان کرنے پر اس کے لیے بھی آپ سمپر کر سکتے ہیں اب خبر نکل کے آ رہی ہے کہ ایمریکی سویابین ویعدے میں تھوڑی تیجی آ رہی ہے ساتھ ساتھ ایمریکہ نے چین کو سویابین کی بکری کی ہے چالو سپتا کے تیسرے کاروبارے دن شکانگو میں سویابین کے ویعدے میں تیجی آئی چین کی سکتیوں میں ڈھیل دیے جانے کے کارن مانگ میں مضبوطی بن ہونے کے کارن سویابین کے بجار کو سمرتن ملا ہے اور ایمریکی کرشی بیواغ نے یہ بھی گھوشنا کی ہے کہ ایمریکین ایکسپورٹرز نے چین کو ڈیلیوری کے لیے 2.6-4 لاکھ ٹن سویابین کی بکری کی ہے اس کے ساتھ ساتھ 2.4 لاکھ ٹن سویابین کا اگیات سروتوں کو بھی بکری کی سماچار ایمریکی کرشی بیواغ نے دی ہے یہ دونوں سوڈوں کی ڈیولیری مارکٹنگ سیزن 2022-23 میں کیا جانی ہے چین میں کوویٹ 19 سے سمبندیت سکتیوں میں چھوٹ دینے کے کارن سویابین کی مانگ بڑھنے کی سمبھاونا بڑھ رہی ہے دوسری اور کالا ساغر سے یعنی بلیک سی میں سے پرچھور آپڑتی کے دوا میں گیہوں بجار میں نمینتن نرمی درج ہو رہی ہے گورتلا بیگ کی ہم نے آپ کو اگریم مشیلیشن دیا تھا کہ دسمبر ماہ کے دوسرے سطح کے آس پاس کچھ مہتفون پریورتن گیہوں بجار میں بھی ہو سکتے ہیں گورتلا بیگ کی بھارت کے اندر اس سال لکھ سے گیہوں کی پیداوار پشڑی ساتھ ساتھ روس اور یکرین کی لڑائی کی وجہ سے بھارت نے بھی جم کر ایکسپورٹ کیا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک دھیان دینے والی بات ہے کہ کسانوں نے اس بار سرکار کو مال بیچا ہی نہیں اور سرکاری خرید لگ بک پچاس پرتیشت سے پشڑ گئی آتا ہے اب گیہوں کی سنکٹ آنے کی بات کہی جاری ہے لیکن سرکار کا دعویٰ ہے کہ سرکار کے پاس گیہوں کے پریاب تو بھنڈار ہیں اس لیے چنتہ کی کوئی وشیش بات نہیں ہے لیکن یہ میتوپون بھی رہے گا کیونکہ گیہوں نے پچھلے دور سے ڈھائی مہنے میں شاندار تیجی درج کی ہے جس کا پور ونوان ہم نے فروری مہینے میں ہی آپ کو دیا تھا کہ اس بار گیہوں کی شاندار تیجی درج ہو سکتی ہے موٹے اناج میں مکہ اور باجرہ بھی تیجی دکھا سکتا ہے وہ جو کی اکشت ستے ثابت ہوئی امید ہے کہ سبی درشکوں نے اس کا بھرپور لاب اٹھایا ہوگا اب اپری اس طرح کے اوپر گیہوں کے اندر منافع وسولی دھیری دھیرے کرنا اچت رہ سکتا ہے خبر نکل کے آرے یہ کہ چالو سبتہ کے آراموئی کار کاروباری دنوں میں پاکستان نے دون نو دشملہ پاس شونے لاک ٹرن گیہوں خریدا ہے اس کی ادھکتر ماترہ روس کے گہروسی گہوں بتائی جا رہی ہے کہ ریکارڈ گھرے لوت پاتن کی وجہ سے پچھلے سبتہ گروس نے گہوں کے نریات کی امتوں میں مندی آئی تھی آسٹریلیا میں بھی گہوں کا ریکارڈ اتپاد ہونے کا نمانہ بجھتا ہے جا رہا ہے یوروپین آئیوگ دارہ جاری کے گئے سابتہی کاکڑوں کے انصار جولائی مہینے میں شروع ہے ورطمان مارکننگ سیزن دوزار بائیس تھے اس کی چار دسمبر تک کی عبدی میں یوروپ سے سوفٹ گہوں کا نریات بڑھتا ہوا ایک دشملہ چار چار نو کروٹ ٹن پہنچ گیا ہے ایک وش پور سامان عبدی میں یہ ایک دشملہ چار شونے کروٹ ٹن کا نریات ہوا تھا جو اب بڑھ کر ایک دشملہ چار چار نو کروٹ ٹن ہوا ہے دوستو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس بار بھی سوفٹ گہوں کے نریات میں تین دشملہ پانچ شونے پر تشیت کی وردی ہو رہی ہے تو دوستو ابھی آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب کرنا اوش سسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی پوچھ جرور کریے تاکہ دیش دنیا کی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچائی جا سکے اور یدی آپ کو ہمارے شو پسند آتے ہیں تو لائک اوشش کیجئے گا دوستو وشیش ریپورٹ کے لیے آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں نمبر سکرین پہ دیئے ہوگے ہیں all the very best good luck happy trading موسیقی